گول گھر استیت آئی ایف بی پوائنٹ کے دکان میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی جس کے سمبند میں گول گھر کے فائر ادھکاری شانتنو کمار یادو نے بتایا کہ گول گھر میں آئی ایف بی پوائنٹ کے الیکٹرانک کے اکررپ کی دکان تھی صبح ہم لوگوں کو سوچنا ملی کہ دکان میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہے اور جب ہم لوگ فائر بی بھاگ کے دو گاڑی لے کر آئے تو پتا چلا کہ دکان دھویں سے بھری ہوئی ہے اور جب باہر سے بجھانے کا پریاس کیا گیا تو آگ بجھ نہیں پا رہی تھی ہم لوگوں نے شیشہ تلوایا جس کی وجہ سے دکان کا دھویں باہر نکل گیا اور پانے کی بوچھار کیا گیا جس کی وجہ سے آگ بجھ گئی انہوں نے بتایا کہ ابھی نقصان کا آگلن نہیں ہو پایا ہے اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے دکان مالک آر کے بانکہ گول گھر اسٹیشن کے فائر ادھکاری شانتنو کمار یادو نے کہا میں تو یہاں دکان پہ 11 بجے آتا ہوں میرا اسطاف آ کے کھولتا ہے اور اس سے میں نے دس بچ کے 20 منٹ پر بات کیا تھا پھون سے تو اس نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے کھل گیا ہے ورکشاپ بھی کھل گیا ہے چاہ بھی چلی گئی ہے تب تک کوئی بات نہیں تھی پھر ہم کو ایمیجیٹ قریب 11 بجے کے آس پاس پھون آیا ہے کہ بہت دھوما ہو گیا ہے اوپر ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں تورنٹ پھائر کو پھائر سرویس کو پھون کر دو پھائر سرویس کو پھون ہوا ہے یہ لوگ تورنٹ آ گئے اور سیسا ہوسا توڑ کے دھوما نکل نہیں پا رہا تھا اصل میں سوکیس ہے نا سو روم ہے تو وہ اسیسا آپ سے ڈیکوریٹڈ گلاسیج وغیرہ لگے ہوئے تھے تو اس کو توڑنے سے اب دیکھئے دھوما آپ لوگ کے سامنے ہی نکل رہا ہے کافی دھوما نکل رہا ہے پانی کے بوچھار سے سب لپٹ اوپر جو بھی تھی وہ تو بند ہو گئی اب وہ سفائی ہونے میں ٹائم لگے گا اوپر والے میں دل پر آگ لگی ہے اوپر والے وہاں پہ کتنے کا سامان لکھا گیا سامان وہاں پہ کیا ہے کہ کیچن امپلائنسیج کا سوکیس بنا ہوا ہے لکڑی کا دوسرا اوپر ایکاونٹ کا کام ہوتا ہے کئیوال بکس اور پیپرز اوپر رہتا ہے اور کمپیوٹر رہتا ہے نقصان کا آقلن تو اب دیکھیں تو پتہ چلے نقصان تو ہمارے سمجھ سے دیکھیں فرنیچر ہے اور کچھ سامان ہے یہ کیچن اپلائنسیج کے جو سامان ہے چمنی ہے چولا ہے سوکیس ہے کمپیوٹر ہے یہ بتانا تو نہیں دو آ گئی ہیں تیسری بھی انہوں نے کہا کہ آ جائیں گے ان کا پرپت تو تیسری بھی آ گئی ہے لیکن وہ کام کافی کر دیا انہوں نے آگ کو ایک طرح سے کنٹرول کر دیا انہوں نے آر کے بانکا یہ آئی ایف بی پوائنٹ جو ہے یہ الیکٹانیس کے خوبکرن ان کی دکان تھی اس نے سوچنا ملی ہم لوگوں کو کہ آگ ساٹھ سرکیٹ سے لگ گئی ہے جب یہاں ہم لوگ گاڑی لے کر کے آئے تو دیکھے کہ یہ پوری طرح سے دکان دھوئے سے بھری ہوئی ہے باہر سے بجھانے کا پریاست کیا جا رہا تھا لیکن یہ بجھ نہیں پا رہی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے سیسا ٹڑوایا سیسا ٹڑوا کر کے پھر سیڑھیوں کے سہارے ہم لوگ بی اے سٹ پہن کر کے اندر ہمارے جوان گئے اور ان کو بجھانے کا پریاست کیے اور بیچ بیچ میں پانی روک کر کے ہم لوگ سیسے کو توڑ توڑ کر کے اور دھوئے کو نکالے اور آگ کو پوری طرح سے بجھا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ بجھ گئی پوری طرح سے اس میں ابھی نقصان اس کا نہیں ہو پایا ہے آقلن اب بعد میں کیا جائے گا ابھی تو فیول آگ بجھایا جا رہا تھا دو گاڑیاں آئی تھی ہماری دونوں گاڑیوں کی مدد سے آگ بجھائی گئی ہے میں فائر افتر ہوں یہاں گول گھر کا شانتن کماریات ہوں